عمران خان صاحب جو تبدیلی اور کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لگا لگا کر تھکتے نہیں تھے بائیس سال کے سٹرگل ہیں اور بائیس سال ہم نے ان کے نعرہ سنے ہیں پاکستان کا نعرہ لگا کر بار بار کہ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے یہ تبدیلی آئے گی یہ تبدیلی آئے گی یہ باتیں کر کے لوگوں کا اعتماد جیت کے وزیراعظم بن گے جی ووٹ مل گی اقتدار میں آگی تحریک انصاف انہوں نے بھی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے افسوس کے ساتھ کہوں گی تو ہنجی دوستو جہند نمسکار سواغت آپ کا آج کے ماری ویڈیو میں اور مین ویڈیو کے لیے آپ سکیپ کر سکتے ہیں ویڈیو کو ایگمنٹ کے لیے نہیں تو ہم میری باتیں سن بھی سکتے ہیں تو آج فیضہ خان جو بھارت کے بارے میں اُلٹا شیطہ بولتے رہتی ہے انہوں نے ایک بات مان لی ہے کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گہروں میں کہاں دم تھا ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گہروں میں کہاں دم تھا یہ پی ایم بھی ویسا ہی نکلا جس میں دم کم تھا تو یہ بات فیضہ خان مان رہی ہے اور انہوں نے اپنی ساتھ سے بتا دیا اپنے موں سے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ خود کرنے والے ہمارے وزیر ہیں جن کو ہم اپنی بوٹ کمتی بوٹ دے کے جتاتے ہیں وہ ہی آگے چاکہ ہماری ایسی تحسی کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بارے میں ہم ویڈیو کے لاسٹ تک بات کریں گے تو اپنے ویڈیو کو دیکھ لیجئے ویڈیو کے بعد میں ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیئے مل کر ویڈیو دیکھتے ہیں اور بات کریں گے اس کے بارے میں بعد میں تو آئیے اس گریب پرین ملکی امیر ترین کابینہ دشکیل دی کہیں اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو بدقسمتی سے کیا میں پاکستان کو بہتر اور آئین پاکستان بنے سنتالیس سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام کو آئین میں دیے گئے حقوق مل نہیں رہے جمہوری اقدار احترام برداشت شفافیت اور مسابات کے اصولوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے آدم برداشت اکربہ پروری اور خود نمائی ترجیحات بن چکی ہیں انا پرستی اور خود کو ٹھیک کہنے کی روایت معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہے اور کرپشن پاکستانی معاشرے میں مکمل طور پر رچ بس چکی ہے ہمارے معاشرے ہمارے نظام ہمارے ملک کی حالات کی یہ تشریح ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کی ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ہمارے معاشرے کی یہ تشریح کی ہے جتنی بیماری اس فیصلے میں عدالت نے ہمارے اس معاشرے میں اور نظام میں بتائی ہیں جتنی بیماریاں ان کی سب سے بڑی وجہ بھی بتا دی گئی ہے وجہ بھی بتا دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر رچ بس چکی ہے اچھا یہ کرپشن ہے کیا یہ کرپشن کیا ہے کرپشن کی مختصر اور سادہ سی تعریف ذرا سمجھ دیجئے کہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام سے لیے گئے ٹیکس کے پیسوں کو ذاتی مفاداد یا کاروبار میں استعمال کرنا پاکستان کی سیاست میں اس کرپشن کا ذکر تقریبا ہر سیاست کی اب ناظرین ذرا گوھر سے سنتے جائیے گا مجھ سمیت آپ سب نے اس قوم نے اپنے عوامی نمائندے ہیں ان سے بارہا یہ بیانات سنیں کہ کرپشن 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 نے ملکی معاشی جڑوں کو کمزور کر دیا کھوکلا کر دیا بلا 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 کرپشن نے داروں کو تباہ کر دیا کرپشن نے ملک کا بیڑا گر کر دیا کرپشن نے ملک کے نظام کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا یہ سب کہتے ہیں باتیں سب کس کس کا نام لوں اور کس کس کا نام چھوڑوں لیکن اب سوال کیا ہے سوال یہ کہ کرپشن کرتا کون ہے آپ سب جو باتیں کرتے ہیں آپ سب میں سے کرپشن کرتا کون ہے کوئی تو ہے نا جو کرپشن کرتا ہے 1988 سے جمہوریت کا سنہری دور محترمہ بینظر بھٹو شہید کے وزیراعظم بننے سے شروع ہوتا ہے جب ڈالر کی قیمت 18 روپے تھی اور اس سال دسمبر میں 1980 میں پیپس پارٹی نے عالمی داروں نے کرز کے دور جو پروگرام ہے وہ حاصل کیے جو 1990 اور 1992 میں ختم ہوئے اچھا پروگرام کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کرز واپس کرنے کی مدت ختم ہوئی مگر کرز واپس نہیں کیا گیا اس سے پہلے 1980 میں جنرل زیولہ کے دور میں دو عرب ڈالر کا کرزہ لیا گیا تھا جو اسی دور میں واپس بھی کر دیا گیا تھا پیپس پارٹی کے دور حکومت کے بعد جتنے بھی کرزے لیا گئے وہ بدقسمتی سے پاکستان واپس نہیں کر سکا اور آج ہم کرزوں میں مقروض ہیں اقتدار میں آنے والوں نے کرزہ لینے پر تو فوکس کیا لیکن دینے کی کوشش کرنا مناسب نہ سمجھی کرزہ تو لے لیا گیا اور لیا جاتا رہا لیکن لگایا کہاں گیا کتنا لگایا گیا کہاں کہاں لگایا گیا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ کرزہ لینا کرپشن نہیں ہے وہ کرزہ لگایا کہاں گیا اسے جسٹیفائی نہ کرنے کا مطلب کرپشن ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی حکمران کرزہ لینے کے بعد اسے لگایا کہاں یہ کہاں لگایا گیا یہ بتا نہ سکا پیپس پارٹی نے وفاق میں پانچ سال مکمل کیے اور سندھ میں درجن سال ماشاءاللہ درجن سال بارہ سال پیپس پارٹی کی حکومت ہے بارہ سال سے سندھ میں لیکن کیا پیپس پارٹی کی قیادت اپنے دور میں لیے گئے ان تمام کرزوں کا حساب دے گی جو اس نے لیے دوہزار آٹھ میں پاکستان پر چھہ ہزار عرب کا کرزہ تھا چھہ ہزار عرب کا کرزہ دوہزار آٹھ اب دوہزار آٹھ سے تیرہ تک اگر ہم بات کریں پیپس پارٹی کی دور حکومت کی تو یہ کرزہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ گیا اور چھتیس ہزار عرب تک ہو گیا اور پیپس پارٹی کے دور سے پہلے جو پاکستانی چھتیس ہزار روپے کا مقروض تھا وہ رقم اٹھاسی ہزار ہو گی ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ تک پہنچ گئے کرزہ لیا تو گیا دوبارہ اپنا سوال دو رہا ہوں گی کہ لگایا کہاں کون بتائے گا مکمل تفسیرات کون دے گا کرزہ لیا تو گیا لیکن منافع میں جاتی ہو سٹیل میلز تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی کرزہ لیا گیا لیکن دیکھیں نا عجیب کرزہ تھا کہ کرزہ لیا گیا لیکن بہتری نہیں آئی قومی داروں میں قومی ائرلائن کا بھی دیوالیا نکل گیا کرزہ لیا گیا لیکن کوئی ایک سرکاری دارہ منافع کما کر دے نہ سکا کرزہ لیا گیا لیکن اس لیے گے کرزے سے یہ جو کرزہ لیا گیا تھا اس سے عوام کی حالت بدل نہ سکی صاف اور دیگر شعبوں میں ترقی نہ ہو سکی کرزہ لیا گیا مسائل کا امبار کم نہ ہو سکا پھر بھی جیالے جیالے جیئے بھٹو بلاول کل کہتے رہے اور کہتے رہیں گے جیئے بھٹو اور جیئے بلاول کیا کنفسوس کا اظہار کر سکتی ہوں ایسے جیالوں پر لیکن کیا عمران خان صاحب کا نیا پاکستان کرپشن فری پاکستان بننے کی جانب گامزن ہے ناظرین دل پر ہاتھ رکھیے اور بتائیے چلے سنیے بھی تینوں سیاسی جماعتوں نے تینوں سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پر کرپشن کے بدترین ازامات کی بچھاڑ کرتے اور تینوں سیاسی جماعتوں نے کسی ایک وزیر پر ان کے کسی ایک وزیر پر جب کوئی کرپشن کا مقدمہ بنتا ہے تو وہ کیا کہتا دکھائی دیتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ فیضا اب کیا کہے گی کیا کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا ازام تو سیاسی انتقام ہے مجھ سے تو کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے سوچیں سازش ہے یہ تو کوئی سیاسی انتقام ہے نواز شریف صاحب کو ناہ کیا گیا کیونکہ ان پر کرپشن ثابت ہوئی ایک اسلامی ایٹمی ملک کا وزیراعظم اب ذرا سوچئے اپنے بیٹے کی کمپنی میں چپڑاسی لگاؤ کیوں کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہد دار ملازم ہے ایک ملک کا وزیراعظم ایک ایٹمی ملک کا وزیر دبائی کی کسی کمپنی کا پلمبر لگاؤ کیوں کیا وجہ ہے کہ وہ اس ملک میں اہم ترین وزارت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ دبائی میں بھی پلمبر کی ملازمت کر رہا ہو کیوں ہمارے ملک میں سرکاری عوضوں پر بیچنے والے کسی اور ملک کے اکامہ ہولڈرز بنے ہوئے کیسے اس ملک کے سابق وزیر خزانہ کے احساسوں میں نوے گناہ تک اضافہ ہو گیا اور ملک ہم نے دیکھا کہ نیچے آتا چلا گیا بچاری عوام کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کس ملک کی جمہوریت میں یہ مثالیں مرتی ہیں سوائے ہمارے ملک کے کس ملک میں مرنے والے کے جالی اکاؤنٹس میں کروڑوں اور اربوں روپے منتقل ہو جاتے ہیں کس ملک کا فالودے والا اچانک ارپتی بن جاتا ہے کون سے ترقی آفتہ ملک حکمران امیر ترین اور بیچاری عوام جو ان حکمرانوں کو الیکٹ کر کے سامنیوں تک پہنچاتی وہ عوام وہ ووٹر وہ جمہور غریب ترین ہوتا چلا جائے ان امیر حکمرانوں کی وجہ سے کون سے ملک کی جمہوریت میں حکمرانوں کو چھینک آ جائے تو علاج عوام کے پیسوں پر باہر اور وہ بیچاری عوام جس کے پیسوں پر علاج باہر کرواتے ہیں وہ غریب عوام کو کتہ کٹ لے تو دوہ دستیاب نہیں ہوتا کس ملک میں یہ ہوتا ہے کون سے جمہوری ملک کے حکمران اپنے نجی دورے بھی سرکاری پیسوں سے کرتے ہیں کون سا وہ ملک ہے دنیا کا جہاں عوام کے خون پسینے کی کمائی سے کروڑوں کے ٹپس دے دیے جاتے ہیں وہ کون سے جمہوریت ہے جہاں بچی مر جائے تو اس کو اسپتار لے جانے کے لیے ایمبولنس تک موجود نہیں ہوتی وہ کون سا جمہوری ملک ہے اس دنیا کے نقشے میں مجھے دکھا دیں جہاں ایک صوبے کے پچاس ویسے زائد بچے تعلیم سے محروم ہو مجھے اس ملک کا اس ملک کا نام بتائیں جہاں بدنامے زمانہ قاتل گینگسٹر کے بیوی بچے بڑے بڑے سیاستدانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس گینگسٹر کو امن کا ایوارڈ دے چکے ہیں وہ کون سا ملک ہے جہاں سوال کرنے والے کو جمہوریت دشمن کہا جاتا ہے وہ کون سا ایسا ملک ہے جس کا وزیراعظم پارلیمنچ میں کہتا ہے کہ حضور یہ ہیں وزرائے جن سے جائدادیں بنائیں اور عدالت میں کہتا ہے کہ پارلیمان میں دیا گیا بیان سیاسی تھا کون سا ملک ہے وہ دنیا کے نقشے پہ جہاں عربوں کی جائداد کا ثبوت صرف ایک قطری خط ملتے ہیں وہ کون سا ملک ہے جہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت سے نائحل ہونے والے ثابت شدہ مجرم کو لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں اس کو تاہیات قائد کہا جاتا ہے کرپشن کا رونا سب روتے ہیں لیکن کون کر رہا ہے یہ کرپشن یہ کوئی نہیں بتاتا کس سے پوچھا جائے آج میں پوچھتی ہوں جو اقتدار میں ہے اس سے پوچھا جائے یا جو مخالف ہے اس سے پوچھا جائے جو الزام لگا رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ کرپشن کی کس نے یا جس پر الزام لگ رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ ہاں کب مانو گے کہ تم نے کرپشن کی اور کتنی کرپشن کی ملک کا دیوالیا ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کے کاروبار ایسے ترقی کر رہا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کس سے پوچھا جائے کون ہے جو بتائے گا ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو گئی یہ تو سیاسی انتقام ہے عوام کو کھانے کو نصیب نہیں ہوتا اور وزیر آزم سمیت اب ذرا سنتے جائیے گا ناظرین عوام کو روٹیاں نصیب نہیں ہیں کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا اور یہاں وزیر آزم سمیت ہر وزیر ہر مشیر ہر دور میں امیر ترین ہوتا چلا گیا عمران خان صاحب جو تبدیلی اور کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لگا لگا کر تھکتے نہیں تھے بائیس سال کے سٹرگل ہیں اور بائیس سال ہم نے ان کے نعرے سنے ہیں پاکستان کا نعرہ لگا کر بار بار کہ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے یہ تبدیلی آئے گی یہ تبدیلی آئے گی یہ باتیں کر کے لوگوں کا اعتماد جیت کے وزیر اعظم بن گئے جی ووٹ مل گیا اقتدار میں آگی تحریک انصاف انہوں نے بھی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے افسوس کے ساتھ کہوں گی اس گریب ترین ملکی امیر ترین کابینہ دشکیل دی پاکستان وہ ملک ہے جس پر ابھی تاریخ کا سب سے بلند ترین کرزہ چڑھا ہوئے بجلی پانی گیس سے لے کر آٹا چینی تک نایاب ہو چکے کرونا کی وبا کے باعث کاروبار کی صورتحال ہم دیکھنے کے بترین ہوتی جاری ہے کہیں لوگ فاکے کر رہے ہیں کہیں بیچارے غربت سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں یعنی ہر جگہ اس وقت غربت ہے بھوک ہے افلاس کے ڈیرے ہیں لیکن اس گریب ترین ملک کو ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ عزاز حاصل ہے کس ملک کے پاس امیر تارین کابینہ وزراء اور مشیر موجود وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے وزیروں اور مشیروں نے بالاخر اپنے اساسے ظاہر کر دی تو ہنجی دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا اور ویڈیو دیکھنے بعد آپ کو بڑی حسی آ رہی ہوگی بڑا ترس آ رہا ہوگا اپنے پڑوشتیں پاکستان پر ہمارے ساتھ بھی کچھ حیثائی ہو رہا ہے ہمیں بھی بڑی حسی آئی جب ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہے ہمیں ڈٹ کر رہے تھے فیضا خان صاحب بول رہی ہے کی مطلب یہ تو وہی بات ہو گئی ہے انہوں نے اپنی بات مان لیا کہ جو ہمیں لوٹنے والا کوئی بھار کا نہیں ہے ہمارے خود کے لوگ ہمارے لے کافی ہے مطلب یہ ڈائیو میں کو بڑا اچھا لگ رہا آپ کو اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا پلیس کمیٹ ضرور کرنا یار ٹھیکم میں نے مطلب یہ ڈائیو کو اپنی طرف سے لگا دیا کی ہمیں تو اپنے لوٹا گہروں میں کہاں دم تھا ہمیں تو اپنوں نے ہی لوٹا گہروں میں کہاں دم تھا دم تو تھا لیکن لوٹنے کوشش نہیں کرے گہروں نے ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گہروں میں کا دم تھا ہمارا تو یہ پی ایم بھی ویسے ہی نکلا جس میں دم کم تھا دیکھو یار آج عمران خان سرکار میں ہے تو پچھلے والے جو اپنے ان کے نتازی ہے ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کو بھی جیل میں جانے کی تیاری کر رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے جب یہ پی ایم عمران خان سرکار سے نکل جائے گا تو نمبر ان کا بھی آنا ہے کیونکہ جو سرکار میں ہوتا ہے وہ اپنی چیزیں گنواتا نہیں ہے ایک سب سیوڑی بات انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں کرجہ تو لیتے ہیں دیش کو پتہ وہ کرجہ لیا جا رہا ہے وہ سالہ پیسہ جا کہا رہا ہے وہ کرجے کا پیسہ جا کہا رہا ہے نیتا ہے نیتا بننے کے بعد بھی اتنے بڑے ہیں لندن جا کے رہنے لگ جاتے ہیں اتنا پیسہ ان کے پاس آتا کہاں سے ان کے دیش کا اگر کوئی سینہ کا بھی اچھا دیکھاری ہے وہ بھی ریٹائر ہونے کے بعد لندن چلا جاتا ہے اور لندن جانے کے بعد بڑے مجھے سے رہتے ہیں کیونکہ لندن والوں کا ایک رول ہے ٹھیک ہے وہاں پہ لندن کا ایک رول ہے اپنے انڈیا کے ویجی مالیاں بھی وہاں پہ کہے ہیں بہت عجت سے رہتے ہیں وہاں پہ لندن کا ایک رول ہے کہ ہمارے اندر جو بھی آدمی رہے گا وہ ہمارے لیے ایز ای گیسٹ ہے اور ہمارے جو پاس گیسٹ ہے ہمارے گیسٹ کو کوئی پریشان نہیں کر سکتے تو اگر وہاں پہ کوئی کچھ بھی کر گیا چلے جائے گا تو پہلے سرکار سے پرمیشن لینے پڑتی ہے تو جاگے ان کا ہاتھ سٹواتے ہیں تو اس لیے سب جو آتی ہے لندن میں تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم کرجہ اٹھاتے ہیں کرجہ اٹھا لیا لیکن کرجہ لگتا کہاں ہے کرجہ اٹھا رہے ہیں اور دے سور گئی بھو رہا ہے پیسہ جاگ آ رہا ہے لوگوں کو کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے اور وزیر ان کے گھوم رہے ہیں ہوتر سے میں ٹیپس دیتے ہیں ایسے سے چگہ پکڑے گئے ان کے نیتا اور آج کل تو اتنا اُلٹا بیان بھی دے رہے ہیں سنو آپ نے ماری لاچ ویڈیو دیکھو کہ پلواما ٹیک کے بارے منہ نے کیا بولا ہے بھی جھوٹ ہے ست سے کیا ہے نہیں پتا لیکن اتنا گرا ہوا لوگ اتنی گری و حرکتیں کرتے ہیں بہت ہی عجیب بات ہے نہیں کرنی چاہیے باقی خوش ہم اس بات کی ہو رہی ہے کہ فیضہ خان جی جو مثلا انڈیا انڈیا موڈی موڈی ہائے ہائے موڈی ہائے ہائے انڈیا بس یہی بات زبان پر رکھتی ہے بات تیرٹ لگائے رکھتی ہے آج انہوں نے کچھ مان لیا اس بات کا کہ ہمارے عمران خان جی کیسے سے کم نہیں ہے ہمیں کیا جورت دوسروں کی جب ہمارے پی ایم ایسے ہیں اتنی اچھے لوگوں نے بھائی چونہ تھا کہ جب عمران خان الیکشنز میں تھے الیکشن ہو رہے تھے تو اتنی اچھا اچھے وادے کیے تھے اب وہ وادے ٹوٹتے دکھ رہے ہیں بیس ان کے سٹرم ٹوٹتے تھے بیس ان کے وادے ٹوٹتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آ گیا پاکستان کو سمجھ آ گیا یہاں تک کہ میں نے ایک ویڈیو سنی تھی وہ بول رہے تھے کہ بھائی کم سے کم اس سے اچھے تمہارا موڈی پی ایم ہو مطلب موڈی جی کی بھی لوگ پیتہ وہاں پہ ہے وہ پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دیش کا بھی کاس کریں گے لیکن یہ جو ہے اپنا یہ اپنا ڈھوس رہے ہیں سینہ کے پاس ہی نے اتنا گولہ بارد بھر دیا ہے سینہ کے پاس گولہ بارد بھر کے ہے لیکن لوگ کے پاس کھانا نہیں ہے مثلا پیسہ آ گیا پہلے اس کا بم کھرے دیں گے بم زیادہ ضروری ہے وہ زیادہ ضروری چیز ہے ان کے لئے خانہ وانہ تو کوئی معینہ نہیں رکھتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا بھائی دیش کس بیس پہ رہتا ہے کہ اپنے کس کے بارے میں سوچتا ہے ان کا موٹیو کیا ہے ایک دیش ہوتا ہے اس کا جو راشترپتی ہوتا ہے ایک مالک ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میری جو عوام ہے اس کو تھوڑی چیز پریشان نہیں نہ ہو سکسے جیون جیئے اس لئے لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے پیسے کا جو گلت فائدہ اٹھا لے داتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں اپنی رائے ہمیں آپ ضرور دینا اور آپ کو ماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز کمنٹ میں جے ہند ضرور لکھا کروں اور آپ نے ہاتھ میرے کو سنا تو بہت بہت دنیاواد ہے میری باتیں سننے کے لئے آپ نے میرے کو اتنا ٹائم دیا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں جے ہند کیونکہ چینل ہمارا نئی سے صرف آپ لوگوں کا ہے آپ اس کو دیکھتے ہو لائک کرتے ہو ویڈیو کو شیئر کرتے ہو صرف آپ لوگوں کا چینل ہمارے اس میں کچھ نہیں آپ تو صرف ایک نوکر ہے جو آپ کے شیوہ میں لگے ہوئے ہیں تو تھینکیو سو مچ دوستو یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت